نیوز 18 کے فیض اللہ میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت موجود ہے سری نگر میں جہاں پہ ترنگا یاترہ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے لالت گاڑ سے نہرو پارک تر جو ہے یہ یاترہ چلے گی اور اس میں لگو دو سب سے زائد بچے جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں ہم ارسل بات کرنے کے لئے موجود ہے سنجھ سر آپ جن سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس یاترہ کے پیشے اُددش ہے دیکھیں میسیج کلیر ہے کہ ہم لوگ سب جیسے دیش میں ہم سب لوگ دیش کی عزت کرتے ہیں دیش کی فلاک کی عزت کرتے ہیں دیش کی انٹیگریٹی کے ساتھ میں سب لوگ رہتے ہیں جہاں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے اسی طریقے سے کشمیر کے بچے جو پٹکولرلی مدرسہ کے بچے ہیں وہ بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہماری تعلیم تھوڑی سی الگ ہے مدرساز میں دینی تعلیم ہے تو ہمیں بھی یہ میسیج ان کے مدم سے یہ بہت بڑی میسیج ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پیٹریٹیزم کی بات ہے دیش کی بات ہے دیش کے فلاک کی بات ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کو عزت کرتے ہیں جیسے باقی ہنگ دیا ہے انگلیش میڈیوں والے کے بچے اس کی عزت کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی یہ یاترہ نکالی گئی ہے کیا عام طرح ہے پچھلے سال اور اس سال میں پچھلے سال ہم لوگوں نے نکالی تھی ڈل میں شکارہ ریلی تو وہ شکارہ ریلی تک ہی رہی تھی روڈ آور بہت اچھا ہوں آنریبل ہومنیشٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بولا تھا کہ کشمیر میں اب ڈل لیک میں شکارہ ریلی ہو رہی ہے تو آج ہم لوگوں نے سمبالک وی پر گراؤن ڈیرو پر بچوں کو نیچے کیونکہ جب شکارہ ریلی اس بار بھی ہے ایک بجے سے لے کر ڈائے بجے کے بیچ میں ہم سب بچوں کو تو نہیں اتار سکتے تھے نہ اتنے لوگوں کو اتار سکتے تھے اور وہ خالی شکارہ کی ان کی ریس ہے اس میں دیکھنا ہے کون فرس سیکنڈ تھرڈ آئے گا جس طرح سے مدرسی کے بچے بھی اس یادرہ میں شامل ہو رہے ہیں کس طرح دے وہی تو خوبصورتی ہے وہی تو میسیج ہے کہ مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے یا اپنے بچے ہیں ان کو بھی ہمیں ٹریٹ کرنا چاہے کہ جیسے انگلیش میڈیم ہنڈی میڈیم کے بچے ہیں سیم وی میں وہ بچے بھی ہیں ان کی دینی تعلیم اچھی بات ہے دین کے بارے میں ان کو پڑھایا جاتا ہے but that does not mean کہ دین کے بارے میں جب پڑھایا جاتا ہے کہ ایک میسیج دوسری جگہ جاتی تھی کہ جو دین کے باہر میں ان کو بولا جاتا ہے پیٹریڈیزم کے اپوزٹ میں بات تو یہ میسیج ہے کہ دین کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں دیش ختم ہے دیش کے فیچر کے بارے میں جہاں دیش کا فیچر یہی یوتھ ہیں نوجوان ہیں اس کو سمجھایا ہمارا دیش کے ہے ہمارا دیش بھارت ہے تو ہم اس بھارت کے حصے ہیں یہ ہم اس بھارت کے حصے ہیں جہاں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے اور ہم بھی ہیں with their families تو کتنی مہتپنڈ ہوتی ہے اس طرح کی یاتر ہے دیکھیں اس طرح کی یاترہ بہت ہی مہتپنڈ ہے خاص کر یواؤں کے لیے اور بچوں کے لیے بچے آج جس طریقے سے آج ایک بچے جس طریقے سے اسی عمر سے ہی اپنی راشت پریم کو اپنی راشت بھکتی کو اپنے ترنگے کے سممان کو سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے آج ہزاروں یواؤں ایک ساتھ ہو کے آج پورے ویسو کو میسیز دے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر آنے والا سمیں بہت ہی اتیاسک رہنے والا ہے کیونکہ کشمیر کے اندر اس طریقے کا میسیز اگر کشمیر کے اندر سے جاتا ہے تو کشمیر کے اندر بہت سارا روزگار کا افسر پیدا ہوتا ہے جس سے یہاں کے یواؤں کو یہاں کے بچوں کو بہت ہی لاب ملے گا تو جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کون اس کو آرگنائز کر رہا ہے اور کتنے بچے اس میں شامل ہوئے ہیں میں صحیح ہوں ہوں سرنگایا ترگا پورے ہندوستان میں لیکن جمہو کشمیر میں ہمارے راشتر محمد کی سنجھے سراف جی ہمارے پردیر سبجکس پیجان جی اور ہمارے جنرل سیکیٹری شبیر بھائی اور کئی سارے یہاں کے پردیش کارکارنی کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہیں راشترواد کے ساتھ میں جڑے ہوئے لوگ ہیں بہت کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے سب لوگ کو کنوینس کیا ہے اور سب لوگ دل سے اس میں شامل ہوئے ہیں ہمارے راشتر محمد کی سنجھے سراف جی اور ہمارے یوہ کے راشتر یدیوک سری نمین کمار جی بھی ساتھ میں لگاتار سمواد کے دوارہ سب لوگ کے ساتھ کننیکٹڈ رہے اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارا یہ بہت سفل پروگرام ہے جو پورے دیش میں ایک بہت اچھا سندیج دیتا ہے جس طریقے سے بارش میں آپ سب لوگ کے دیش میں ہم دل لیک کے کنا رہے کئی سو بچوں کے ساتھ میں تیرنگا یاترہ نکال رہے ہیں یہ ہمڈیڈ پرسنٹ پورے دیش میں ایک بہت ہی پوزیٹیو سندیج ہے جس سے یہاں کے لوگ لوگ کے لیے ٹورسٹ بہت زیادہ موبیلائز ہوگا لوگ کے روجگار کے سادن بڑھیں گے یہاں پہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے جہاں کی یونوی کو بوسٹ اپ کرے گا اور سب لوگ کے اندر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ تیرنگا یاترہ جو ہے اس سے یہاں پہ جو ہے ایک تو روزگار پر لے گا اور دوسرا جو سمان ہے تیرنگی کا وہ یہاں پہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یلر جنوریشن ہے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تیرنگی کا سمان کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور جس طرح سے واقع راج جو تیرنگی کا سمان کیا جاتا ہے کشمیر بھی اس سے پیچھے نہیں ہے کشمیر میں بھی ٹھیک اسی طرح جو ہے وہ تیرنگی کا سمان کیا جاتا ہے اور پیچھے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دوسرا سے زائد بچے جو ہے وہ اس تیرنگا ریلی میں شرکت کر رہے ہیں جن میں مدرسوں کے بچے بھی شامل ہیں جو ساؤت کشمیر اور نارد کشمیر اور سینڈر کشمیر سے یہاں پہ آئے ہیں تو کل ملا گیا اگر ہم دیکھی تو ان تمام بچوں میں ایک اتصا پایا جا رہا ہے ایک پیشن اور پیٹریٹزم کا جو شوق ہے وہ پایا جا رہا ہے اور ان کا بھی ماننا ہے کہ ان کے لئے یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اور بلکل ترنگی کا جو سمان ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سے دیش کے باقی حصوں میں کیا جاتا ہے فلحال اس شمارے میں اتنا ہی ہے